آپ نے صرف تین تسبیحات اپنے زندگی میں ان کو شامل کرنے پھر دیکھیں ان کے کمالات وہ تین تسبیحات کون سی ہیں جو پہلی تسبیح ہے نا وہ ہے لا الہ الا اللہ اور وہ کتنی بار آپ نے پڑھنی ہے یہ تین تسبیحات آپ نے سو سو بار پڑھنی ہے روزانہ صبح اور شام کو تو پہلی جو تسبیح ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ یہ آپ نے سو بار اس کی تسبیح کرنی ہے لا الہ الا اللہ اور پھر جب تسی تسبیح ہے وہ ہے استغفار کی اس میں آپ استغفار کوئی سے بھی کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل نبی واتوب علی استغفر اللہ اللہ لذی لا الہ الا ہوا الحی قیوم واتوب علی تو ان دونوں میں سے استغفار آپ پڑھ سکتے ہیں ایک یہ ہوگی اور جو تیسری تسبیح ہے وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و لا حول و لا قوت الا باللہ آپ یہ تین تسبیحات اپنے زندگی میں روٹین بنانے شامل کر لیں ان کو پھر آپ دیکھیں ان کے کمالات آپ کی پرشانی اور خصوصاً جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں ڈپریشن ہے ہم میں بچینی رہتی ہے دل بزار رہتا ہے دل اداس رہتا ہے خصوصاً یہ ان کے لئے وظیفہ ہے وہ لوگ کر کے دیکھیں اگر کچھ افاقہ ہوگا انشاءاللہ لازم ہوگا تو آپ ان تسبیحات کو اپنے زندگی میں نافذ کریں صبح کے ٹائم سو بار پڑے یہ تین تسبیحات اور رات کے ٹائم جو ہے آپ ان تین تسبیحات کو سو بار پڑے زیادہ لمبا نہیں ہے صرف پڑھنے میں کتنے وقت لگتا ہے دس میٹ لگیں گے زیادہ بھی لگے تو پندر میٹ لگ جائیں گے لیکن یقین جانے یہ تسبیحات جب آپ شروع کریں گے اور ان کو اپنے زندگی میں روٹین منا لیں گے تو آپ کی پرشانیاں آپ کی تینشز ختم ہو جائیں گے کیونکہ اس میں ایک تو ذکر اللہ آ جاتا ہے پھر دوسرا استغفار آتا ہے استغفار کے بہت زیادہ وہ زیلت ہے بہت زیادہ برکت ہے اور اس کے بعد جو تیسرا جو اس میں تیسری تسبیح ہے اس میں سبحان اللہ والحمدللہ یہ تسبیحات جو ہے وہ اس میں لحولہ ولا قوتہ اللہ باللہ بھی آتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا خدیث ہے کہ جو سو بر لحولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑتا ہے تو یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے یہ تینشنز دور کرتا ہے تو جو لوگ بچائند رہتے ہیں جن کو تینشنز ہے رزق کی پرشانی ہے کوئی بیماری ہے تو یہ تسبیحات وہ اپنے زندگی میں نافذ کریں پھر ان کا کمال لیکھیں انشاءاللہ آپ کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا تو یہ تسبیحات اپنے زندگی میں نافذ کریں صبح سو بار اور رات کو سو بار پڑھا کریں امید ہے آپ کی اللہ تعالی تینشنز دور فمائیں اور آپ کی پرشانیاں دور فمائیں